دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے مدسرہ اتھر سے خبریں سنیئے آہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم آج تیسرے پہر اپنی حکومت کے پہلے سو دن کی کارکردگی کا جائزہ پیش کریں گے پاک فضائیہ کے جی ایف تھنڈر ایف سولہ اور فضائی کرتب دکھانے والی ٹیم شیر دل آج کراچی میں فضائی کرتب دکھائے گی جو آئیڈیاز دو ہزار اٹھارہ کا حصہ ہے مقبوضہ کشمیر کے زلاپل واما میں بھارتی فوج نے آج اپنی ریاستی دہشتگردی کی نئی کارروائی میں مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا نیٹو نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے صوبے ہلمن میں فضائی حملے میں تیس شہریوں کی حلاکت کی تحقیقات کر رہا ہے خبروں کی تفصیل وزیراعظم عمران خان آج تیسرے پہر اسلام آباد میں اپنی حکومت کے پہلے سو دن کی کارکردگی پیش کر رہے ہیں اس سلسلے میں ایک تقریب کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی جہاں عمران خان اپنی حکومت کے پہلے سو دن کی کارکردگی کا جائزہ پیش کریں گے اور کچھ اہم اعلانات کریں گے عام انتخابات دو ہزار اٹھارہ میں عوام کی طرف سے دیئے گئے منڈٹ کے بعد اٹھارہ اگست کو اقدار سنبھالنے والے نئے وزیراعظم نے پہلے سو دن کے لیے ایک واضح بے خوف اور بلند نظر لاحہ عمل پیش کیا تھا اس لاحہ عمل کی تکمیل کے لیے حکومت نے عوامی فلاح بہبود اور ملکی سماجی پسادی اور ثقافت ترقی کے مختلف منصوبے شروع کرنے کے لیے تیس سے زیادہ ٹاسک فورسز تشکیل دی تھی تجزیہ کاروں نے کرتار پر رہداری کو پاکستان اور بھارت کے درمیان پرام تعلقات کی طرف سے قدم قرار دیا ہے سینیٹر فیصل جاوید نے ریڈیو پاکستان کے خبروں اور حالات حاضرہ کے چینل کے پروگرام میں اظہارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے پرعظم ہے اور بھارت سمیت تمام علاقائی ملکوں کے ساتھ اچھے دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہیں زفر نواز جسپال ڈاکٹر محمد خان ریٹائیڈ برگیڈیر ٹیپو سلطان عارف کمال اور ریٹائیڈ برگیڈیر آفتاب افصل نے پروگرام میں اظہارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ کرتار پر رہداری کا افتتہ پاکستان کی سفارتی فتح ہے جس سے عالمی سطح پر ملک کا مصبت تشخص اجاگر ہوگا دسویں بیانل اقوامی دفاعی نمائش اور سیمینار آئیڈیاز دوہزار اٹھارہ کامیابی کے ساتھ کراچی میں جاری ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں ریڈیو پاکستان کے کراچی کے نمائندے محمد وقاس سے دچویں چار روزہ عالمی دفاعی نمائش کا آج تیسرا روز ہے اور نمائش میں مختلف ملک کے آنے والے وفوت پاکستان کے تیارے جی ایف سیونٹین تھنڈر سپر مشاک اور پاکستان کے ٹرون براغ سمیت دیگر دفاعی مصنوعات میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں آج تپہر پاک فضائیہ کی جانب سے بھی سی ویو پر نشانے پاکستان کے مقام پر فضائی شب منعقت ہو رہا ہے جس میں جی ایف سیونٹین اور ایف سولہ تیارے بھی حصہ لیں گے جبکہ فضائیہ کی شیر دل ایروبیٹک ٹیم بھی فضائی مصاریہ دکھائے گی پاک فضائیہ کی جانب سے ایک جاری کرتا بیان کے مطابق اس سال پاک فضائیہ دفاعی نمائش میں اسٹیٹ آف دی آرٹ فوجی آلات ایئر ڈیفنس سسٹم اور دیگر فضائی مصنوعات سمیت شریک ہے یاد رہے کہ عالمی دفاعی نمائش کا کل آخر دن ہے جو عوام کیلئے مختص کیا گیا ہے اور شہری نمائش میں قومی شنافی ساتھ دکھا کا شرکت کر سکتے ہیں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آج اسلام آباد میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف الازیزیہ سٹیل منز ریفرنس کی سمات شروع کی جج ارشد ملک ریفرنس کی سمات کر رہے ہیں افضائش حیوانات اور ماہی پروری کے بارے میں سندھ کے وزیر عبدالباری پتافی نے کہا ہے کہ افضائش حیوانات اور ماہی پروری کا محکمہ زہرات کے تعاون سے مقامی پیداوار کے تحفظ کے لیے مصنوعی تخم ریزی کا ایک منصوبہ شروع کرے گا جس کا مقصد جانوروں کی مقامی نسل کو بچانا ہے حیدر آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے سلسلے میں اثر حاضر کی ٹیکنالوجی اپنانے اور تہتے کی منصوبے شروع کرنے پر زور دیا ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت پبلک سروس کمیشن کے ذریعے صوبے میں ویٹنری ڈاکٹروں کی چھے سو آسامیوں پر تائناتی کرے گی مقموزہ کشمیر کے زلہ پلوامہ میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی نئی کارروائی میں مزید دو کشمیریوں کو شہید کر دیا جسے گزستہ سات روز میں شہدہ کی تعداد پڑھ کر ساتھ ہو گئی ہے دونوں کشمیری نوجوانوں کو زلہ کے علاقے انتی پورا میں محاصرے اور تلاشے کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا نیٹو نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے صوبے ہلمن میں فضائی حملے میں تیش شہریوں کی حلاقت کی رپورٹوں کی تحقیقات کر رہا ہے واضح رہے کہ منگل کے روز امریکی مشہیروں کے ساتھ کام کرنے والی افغان سپیشل فورسز اور طالبان کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے دوران فضائی حملہ کیا گیا تھا جس میں خواتین اور بچے بھی ہلاق ہو گئے تھے چین اور سپین نے سفارتی تعلقات کے قیام کی پینتالیس سالگرہ کے موقع پر تعلقات کو بہتر بنانے اور دونوں ملکوں کے امام کے مزید فائدے کیلئے مشترکہ اقتماد سے اتفاق کیا ہے یہ اتفاق کے رہے سپین کے دورے پر آئے چین کے صدر شی جن پنگ اور سپین کے وزریعظم پیڈرل شینز کے درمیان ملاقات میں تیپ آیا اس کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کیلئے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.gov.p کے اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے